مرملگری اسٹڈیو خپلے خپلے کرسے سنبھار اکڑے دے جالی نمائن دے گئے قبول اکڑے لیکن جمعیت علماء اسلام چکمے خبرت پرن غلط ویلیو اگے خبرت ننہم غلط ویل مرننہم پھو میدان ویلاریو غلط تا غلط وایو پرنمہم غلط نو منلے ننہم غلط نمنم بیابہم غلط نمنم او ما کار کن با انشاءاللہ نسترے کیجی زکا چہا غسرا دے نبی علیہ السلام دا تعلیم موجود دا الجهاد ماضن الیوم القیامہ دا استرے خوبات راقیامتک وریوی او مرد دننا را مسلسلہ گوہ پھو میدان کبا کردے نارا تکلیم سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ میرے بھائیو آپ کے ہاتھ میں پرچم انبوی ہے اور اس پرچم کو جھکنے نہیں دینا ہاتھ کٹ جائیں سینے چھلنے ہو جائیں اس پرچم کو بلند رکھنا ہے یہ ہم پر اور آپ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہے اس کو سر بلند رکھنا ہے تحریک جاری رکھنی ہے اور اس پرچم کے تلے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی اور آج جو عوامی اسمبلی یہاں ہے عوام زیادہ ہو گئے ہیں میدان تنگ نظر آ رہا ہے بلوچستان کی سرزمین سے اب یہ تحریک اٹھی ہے یہ تحریک بڑھے گی کراچی تک جائے گی خیبر پشتونخواہ تک جائے گی پنجاب تک جائے گی اور انشاءاللہ اور عزیز پورے ملک کو اٹھائیں گے اور ان جالی حکمرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے کیونکہ حکومت کرنا ان کا حق نہیں بنتا ہے اللہ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلیہ پہلے تو کہا کہ اب بنائی گئی ہیں اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اسمبلیاں خریدی گئی ہیں یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی کتنے عرب ایک عرب اور دو عرب کی بات نہیں کر رہا پانچ عرب اور دس عرب کی بات نہیں کر رہا بتاؤ ستر عرب پہ خریدی ہے یا اسی عرب پہ خریدی ہے یا سو عرب پہ خریدی ہے اتنی بڑی قیمتیں ادا کر کے تم نے یہ اسمبلیاں بنائی تم بتاؤ سندھ اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے تم بتاؤ کی پی اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے تم بتاؤ جمعیت علماء اسلام کو شکست دینے کے لیے اسٹیبلک فرٹ نے کتنا پیسہ سیاستدانوں سے لیا ہے کب تک چھپتے رہو گے کٹ پتلی حکمرانوں کے سامنے کو سامنے رکھ کر پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے بنانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا اور اگر بڑی بات لگتی ہے تو اللہ پر اعتباد کر کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آج اگر کچھ بھی امن ہے ملک قائم ہے ادارے قائم ہیں اس میں فوج کا کردار کم اور جمعیت علماء اسلام کا کردار زیادہ ہے عوام نے اس ملک کو بنانے کے لئے قربانی دی عوام نے اس ملک کو بچانے کے لئے قربانی دی علماء کرام نے قربانیہ دی دینی مدارس نے قربانیہ دی آج مدارس پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری اسٹیبلیٹ ونٹ مدارس کے خاتمی کی سوچ رہے ہیں یاد رکھو جب جنگ چھڑے گی تو پھر مستقبل وہ اپنے بارے میں سوچو کہ تم رہو گے یا نہیں رہو گے ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر سیاست کی ہے اندرونی طور پر بھی ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا ہے بیرونی طور پر بھی ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا ہے لیکن اگر تم آئین کو اپنے بوٹوں کی تلے رونتے رہو گے اگر تم جمہوریت کو اپنے بوٹوں تلے رونتے رہو گے اگر تم اسمبلیوں کو اپنے گھروں کی لونڈی سمجھتے رہو گے تو پھر آج ہم میدان میں کھڑے ہیں کل یہ سامنے کا پہاڑ بھی ہمارا انتظار کرنا ہے بزدری کی سیاست کسی اور نے سیکھی ہوگی میرے آباؤ اجداد نے اور میری تاریخ نے مجھے جرت کی سیاست سکھائی ہے میری گھٹی میں جرت ڈالی گئی ہے میں بزدری پر لانت بیشتا ہوں المسلم و لیسے بھی جبان مسلمان کبھی بزدر نہیں ہوا کرتا میرے محترم دوستو یہ پشین پہلی بھی جمعیت کا قلعہ تھا آج بھی جمعیت کا قلعہ ہے اور آئندہ بھی جمعیت کا قلعہ رہے گا تو آئے چھتا دا دوستی تان پر سو گٹر ندا ہما مخکہ ہم گٹر لی دی اور تراغیل مخکہ میں ہم گٹر لی دی اور تراغیل مخکہ میں ہم گٹر لی دی نن ولی تاسوال پیدا کر تو ولی کا انصاف خبر کول غان رے نبیاد دا انصاف ہو آیا چھو مولی کمال دین نے پہ کم بنیاد بندن سیتو آقا انصاف منجس دا گا دا انصاف منجس دا ندا چی تو پہ زفر آغا خبر آوکے اور تو پہ آزگار ترین مانے خبر آوکے دران خلقی پہ درانی با خبر سرکو پہ عزت با خبر سرکو سیاس دانانو جنگ دو وقت ندا دی مورد دی خبر منجسی نی جگڑو نا اسٹیبلیشمنٹ ڈیر فیدی واقع تے سیاست دانا استعمال کر او آغا سیاسی قووتونا چاہا پرون مرس سرا ناس کو ما پس دارت کے تحریک چلاو سرکونا پس دارت کے تحریک چاہا پس داشتیو ایمان دارا ووٹ سا پا کرسے و مخرسے جیسی آسا دانانو ما تر آگلیو میاں شاہبا شریف سیف مرے گئے کورتا میاں شاہبا شریف سیف ہم را گئے کورتا ما تر پا غلط روان سوئی اس اس ہم فضل رحمان ناس تا پاغا جائے را سے پیو جائے اپوزیشن کو اور انشاءاللہ تا پاکستان دے عوام و حقیقی نمائندگی بکو دا غلطی مکوئے چپکم طرف پا دروانے دا سے ندا ما تر چکم من جسو نکڑی دی ما تر چکم من جسو نکڑی دی لہا غوب ایزا خباریم مولی صاحب دا غیتا احمدتا خبر ازانا پا زانا دا خبر مجبور ایو مدبا محترم ارونو اول موضوع دا 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 اسم لیدادا چید آٹھ فروری دو آزار چوبی سیلیکشن لدگی نتائج ملد نتسلمو اورا سی لاس پور تکے قرارداد پاسکے چید آٹھ فروری الیکشن دے پشن عوام و دے بلوچستان عوام و مستردک بلوچستان کے عوام آج اس جلسے میں ایک قرارداد کے ذریعے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں اب عوام برا حراس اسمبلیاں کریں گے بلوچستان اسمبلی ہو یا پارلمنٹ ہو آج یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے نمائندے ہیں جرنیلوں کے نمائندے ہیں عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے مجرم کو اب مجرم کہنا پڑے گا مجرم کو بے نقاب کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ والعزیز ہم نے جو بات کی ہے وہ دنکے کی چوٹ کی ہے مسلحتوں کا شکار ہو کر بات نہیں تھی میرے محترم دوستو پاکستان پچتر سال گزر گئے ہم نے پون صدی گزار دی پون صدی کی اس تاریخ میں اگر ہم لیکھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تو اسلام نظر نہیں آتا ملک کو ایک سیکولر سٹیک بنایا جا رہا ہے ملک کو ایک غیر محفوظ ریاست بنایا جا رہا ہے ملک کو غلط پالیسیوں کے نتیجے میں بدعملی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور اگر ہم نے یہ ملک جمہوریت کے لیے حاصل کیا تھا تو پچتر سال میں ہمیں جمہوریت نظر نہیں آ رہی ہے اگر ہم نے یہ ملک معاشی خوشحالی کے لیے حاصل کیا تھا تو پچتر سال سے ہماری معیشت آج کہاں کھڑی ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جہاں آج ہم پسماندگی کی حالت میں کھڑے ہیں جس ملک کو اسلام کیلئے حاصل کیا گیا جس ملک کو جمہوریت کیلئے حاصل کیا گیا جس ملک کو خوشحال معیشت کیلئے حاصل کیا گیا پچتر سال میں یہ تینوں مقاصد حاصل نہیں ہو سکے کس کے ہاتھوں مو تو کالا کیا جاتا ہے سیاستدانوں کا لیکن ان تینوں مقاصد میں راستے میں رکاوٹ ہمیشہ پاکستان کے اس ٹرمیٹ مٹ رہی ہے اور یہی پاکستان کے ان حیطات کے ذبتہ رکھتے ہیں یہ صرف اپنی یاشیہ جانتے ہیں یہ صرف نظام پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں انتخابات کے نام پر حکومت عوام کی لیکن عوام کو غلام بنایا جاتا ہے اس کو حکمرادی نہیں دی جائے کرتی ہے فہر ضرورت ہے اس حمل کے ہم نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان میں ایجنڈے کی طور پر لائی گئی ہیں اور ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے لیکن ہمیں تو کسی سیاسی جماعت پر اعتراف تھا ہم تو ایک سیاسی جماعت کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنایا لیکن ہم نے اس میں ایک بات کہی تھی کہ قادیانیوں کو دوبارہ ایک مسلمان کا سٹیٹس دلانے کیلئے کچھ قوتیں کام کر رہی ہیں لیکن جس راستے سے ان کو ناکامی ہوئی آج سپریم کورٹ کے ذریعے سے وہ ایجنڈہ پورا کیا جا رہا ہے بدقسمتی سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جس وہ آپ کپشین کر رہنے والا ہیں یاد رکھیں ہمارے ہاں قومیت صرف دین کے بنیاد پر ہے نہ بلوچ نہ پتھان مسلمان مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی برادری کو چھوڑایا نہیں اسلام کے لئے میں جناب چیف جسٹس فائض عیسیٰ صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ اس کے اپنے شہر سے پکارنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قادیانیوں کو جو ریایتیں دینے والا فیصلہ کیا ہے آپ کو علماء کرام نے کہہ دیا کہ آپ کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے آپ کا فیصلہ ختم نبوت کے عقیدے کو لقصان پہنچانے کا سبب ہے آپ کا فیصلہ قادیانیوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ ہے اور ان کا متفقہ جواب بھی آ گیا ہے لیکن جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو تو ان لوگوں سے اب فتح پوچھ رہا ہے جن کے فتحوں پر ہمیں کبھی ایسے مات نہیں رہا میں فشین کے لوگوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ میری تائید کریں میں ڈیرہ اسمحل خان سے آیا ہوں لیکن ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا تم مجھے فشین کا تصور کرو اور فائض ایسا کا فشین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جہاں تعلق اقیدے کی بنیاد پر ہوگا میرے محترم دوستو آج دنیا میں ایک فساد بچا ہوا ہے امریکہ ساری دنیا میں جمہوریت کی بات کرتا ہے لیکن پاکستان میں ہماری اسٹربلیشن کو جمہوریت کے قتل کی اجازت دیتا ہے ہمارے ملک میں مارشل لاؤں کو سپورٹ کرتا ہے ساری دنیا میں وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے لیکن افغانستان میں اترتا ہے بیس سال تک افغانوں کا قتل عام کرتا ہے اور وہاں پر جب امریکہ کے خلاف جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک جرنیل اپنے مسلمان بھائی کے مقابلے میں امریکہ کا اتحادی بن جاتا ہے یاد رکھیں ہمارا رشتہ دنیا میں اسلام کے حوالے سے ہے اسلام کے اسلام کے کوئی حدود نہیں ہوتے اسلام ساری دنیا کے مسلمانوں کا مشترک ہے ہم نے امریکہ کے ناجائز قبضے اس کی جارہیت کو مسترد کرتے ہوئے افغانستان میں امارت اسلامیہ کا ساتھ دیا تھا اور اگر آج بھی وہ اسلام کے عالم کو بلند کیے ہوئے ہیں ہمارا مشترک مقصد ہے ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے اس موقف پر جنرل جاولک کے زمانے میں جنرل کیا نام ہے ہمارا مشترک کے زمانے میں بھی میں کوئی پانچھے مہینے جیل میں رہا ہوں ہم نے پروا نہیں کی اس بات آج آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تم نے بیس سال تک افغانوں کا قتل عام کیا بمباریاں کی بچوں کا قتل کیا خواتین کا قتل کیا تم نے عراق میں جارہیت کی اور جس جرم کا الزام لگا کر تم عراق میں آئے تھے تم نے اعتراف کیا کہ ہمارا الزام غلط تھا اس کے باوجود تم نے ابو غریب جیل میں مسلمان قینیوں کے اوپر زندہ مسلمان کے اوپر کتے چھوڑے اور کتوں سے ان کے گوشت کو کاتا ہے تم نے انہیں ننگا کیا تم نے ان قیدخانوں میں ان کے سامنے قرآن کریم کو بوٹو تلے لگا تم نے ان کا غیرت کی کا خون کیا تم نے ان کے عقیدے کا خون کیا حقوبت خانے بنائے پھر بھی تم انسانی حقوق کے علم بردار کس بات پر علم بردار انسان حقوق کے علم برداری کس بنیاد پر تم نے جو لیبیا میں کیا کیا وہ انسانی حق تھا میرے پاس امریکی آئے مجھے کہا جی افغانستان میں انسان حقوق کا مسئلہ ہے برطانیہ والی بھی آئے کہ جی افغانستان میں بچیوں کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے انسانی حقوق پر مال ہو رہے ہیں تو میں نے کہا یہ جو ابھی غزہ میں ہو رہا ہے جہاں چھ ماہ کے اندر چالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید کر دئیے گئے جس میں سب سے بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے اس کے بعد بڑی تعداد خواتین کی ہے ہمارے ماں اور بہنوں کی ہے اور تم اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کو ہوایت کر رہے ہو تم ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہو تم ان کو بیزائل فراہم کر رہے ہو تم ان کو لڑا کا جہاد فراہم کر رہے ہو تمام امداد انسانیت کا حق ضبع کرنے والے انسانیت کے قتل عام کرنے والے ان کو سپورٹ کر رہے ہو کیا وہ بچیاں نہیں ہیں کیا ان کو تعلیم کا حق نہیں تھا کیا وہ چھوٹے بچے انسانی حق نہیں رکھتے کیا وہاں کے بوڑھیں انسانی حق نہیں رکھتے کیا وہاں کے ماں اور بہنیں انسانی حق نہیں رکھتی تمہیں شرب نہیں آتی انسانی حقوق کی بات کرتے ہو تمہیں شرب نہیں آتی عورتوں کی تعلیم کی بات کرتے ہو تعلیمی ادارہ تو تم نے تباہ کی انسانیت کا قتل عام تو آپ نے کیا اور آج پاکستان میں اگر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے اس کی سرپرنسی بھی تو آب ہی کر رہے ہیں کس چیز کی جمہوریت ہے تو میرے محترم دوستو جب الیکشن گزرا تو زمنی الیکشن آیا جمعیت علماء اسلام نے زمنی الیکشن کا بائیکارٹ کیا زمنی الیکشن کا بائیکارٹ کیا ہم نے ایک سیٹ ایسی تھی کہ جہاں کوئی فوت نہیں ہوا تھا جہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا بہت افہا حادثات کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو پاتے ہیں وہاں ہمارے ساتھی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی کہ نتیجہ غلط ہے اور اس نے ثابت کیا کہ نتیجہ غلط ہے دوبارہ الیکشن کیلئے اجازت دے دی اس کو تو ہم نے کہا کہ یہ زمنی الیکشن کی زمرے میں نہیں آتا تو اس امیدوار کو اجازت دی جائے ہم نے یہاں قلعہ عبداللہ میں حاجی محمد نواز صاحب کو اجازت دے دی اور ہم نے سوچا کہ شاید اب شاید ان کو عقل آ گئی ہو شاید وہ ابھی وہ حربیں نئے استعمال کر رہے ہوں شاید وہ دھاندلی کے حربیں نئے استعمال کر رہے ہوں مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ بائیکارٹ کریں گے تو دیائی خان کا آپ کا اپنا حلقہ وہ بھی رہ جائے گا میں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے پیٹ میں کوئی جگہ خالی ہے تو ہمارے ایک سیر سے وہ جگہ بھی اپور کر دے کوئی مسئلہ نہیں آج میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے روئیوں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ قلعہ عبداللہ کے الیکشن میں بھی تم نے بدترین دھاندلی کرنی ہے اگر دھاندلی کا الیکشن کر کے ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آج اس جلسے میں ہم اس حلقے کے الیکشن کے بائیکارڈ کا بھی اعلان کر دیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اس الیکشنوں کی ہم اس طرح کی کٹھپتلی پارلیمنٹوں میں جائیں وہ خدا میں تو جانا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ پشین کی عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ووٹ کی بھی قدری ہو گئی تو میں نے آپ کے ووٹ کی قدر کرتے ہوئے سملے میں گیا میں نے حلف اٹھایا ہے میرے دوستوں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں آج غزہ کے مسلمان پہ کیا گزر رہی ہے ان کا قتل عام ہو رہا ہے اسلامی دنیا خاموش مسلم دنیا زبانی مذہبت سے آگے نہیں بڑھ رہی جنگ بہت لمبی ہو گئی بمباری لڑنے والوں پہ نہیں ہو رہی اسرائیلی فوج حماس کے مجاہدین کا سامنا نہیں کر سکتے تو عوام پہ بمباری کر رہے ہیں شہروں کے شہر ملبی میں بدل گئے ہیں کتنے ہزار ملبوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں چالیس ہزار سے زیادہ جنازے اوپڑ چکے ہیں آپ بتائیں کہ اس فلسطینی بھائی کا ہم پر حق ہے کہ نہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے لہذا ہم آج اس اجتماع سے یہ بھی قراردات پاس کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستانی عوام کو ساتھ لے کر انشاءاللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ لڑتی رہے گی ہمارے مجاہدین وہاں جانے کے لئے بھی تیار ہیں اگر برزنل قوامی راستہ ملتا ہے اور کوئی وہاں پر جانے کی اجازت دے سکتا ہے اسرائیل کوئی چیز نہیں وہ عربوں کی پیٹ میں گھومپا کیا خنجر ہے اور یہ خنجر ہمیں اپنے جسم سے نکالنا ہوگا ورنہ ہم بحیثیت مسلمان بحیثیت عرب کبھی بھی صحت مند زندگی نہیں گزار سکیں گے تو اس پر بھی ہماری قراردات واضح ہونی چاہیے ختم نبوت کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ قراردات پاس کریں کہ ہم چیف جسٹس کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور جو بھی ختم نبوت کے حوالے سے آئین کہتا ہے جو قانون کہتا ہے اس کو اور مضبوط کرنا ہے اس میں نربی کی اجازت کسی حکمران کو کسی جج کو نہیں دی جا سکتی ہے تو میں آج اس اجتماع میں آپ کے پاس یہی ایجنڈا لے کر آیا کہ ہم الیکشن کو مسترد کرتے ہیں اس کے نتیجے کو مسترد کرتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے ہم قراردات کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور امریکہ اور مغرب کی اس جارہانہ سیاست کے خلاف عالم بغاوت بلند کر رہے ہیں انشاءاللہ جنگ ہے تو جاری رہے گی اور جاری رہے گی اور آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ منزل کو پائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے